آیت الکرسی ایک لمبی آیت جیسے آیت البر ایک لمبی آیت تھی اور اس کو حضور نے فرمایا ہے سیدت و آیات القرآن پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے یار اور یہ شرک فلصفات کے زمن میں یہ شمشیر قاتع ہے شمشیر مرحان ہے اللہ لا الہ الاہ الہ الحی القیوم یہ وہی ہے قل ہو اللہ اہد اللہ سمن الحی اللہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کرتا تمہیں خوراک کی احتیاج ہے اسے کوئی ضرورت نہیں مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَيُتْعِبُونَ مجھے کوئی احتیاج نہیں کہ مجھے کوئی رزق پہنچائیں رزق دیں مجھے کھلائیں مجھے کوئی ضرورت نہیں پھر تمہاری حیات نیند اونگ تکان ان تمام کمزوریوں کے ساتھ ہے وہ الہی ہیں اپنی ذات میں خود زندہ ہے حیات اس کی ذاتی ہے کسی اور نے عطا نہیں کی ہے ہماری تو مستعار ہے عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں اور القیوم بقیہ پوری کائنات کے لئے وہی ہے اس کو تھامے ہوئے لا تاخذہ سنت ولا نوم الحی حیات کامل کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اون آتی ہے دہو معافی سماواتیں معافی اللہ آشمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے تم کسٹوڈینز ہو تم امین ہو این امانت چند روزہ نزد ماس درحقیقا مالک شہر حرشہ خدا یہاں تک کہ یہ میرا جسم بھی میرے پاس امانت ہے میں کون ہوں میری خودی میری آنا میری روح جو پوزیس کرتی ہے اس بدن کو لیکن یہ پوزیشن ملکیت کا نہیں ہے امانت کا ہے یہ ہاتھ بھی امانت ہے میری زبان بھی امانت ہے میری آنکھیں بھی امانت ہیں یہ یہاں پر انداز بڑا پر جلال کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے اذن سے کسی کا ذاتی کسی کا زور کسی کا اختیار نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ شفاعت کرے ہاں اللہ کے اذن سے اور دوسری جگہ پر آتا ہے جس کے لیے وہ چاہے گا اور جس کو اجازت دے گا جیسے کہ آتا ہے امہ یتسالون میں یوم یقوم روح والولائکتو سفل اور ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا کلام نہیں کر سکے گا لا یتکلمون اِلَّا مَنْ اَزِلَ لَهُ الرَّحْمَانُ سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے وَقَالَ سَبَابَا اور صحیح بات کرے گا کوئی غلط بات نہیں کرے گا وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے اور ان کے پیچھے ہے اور یہ کوئی حادہ نہیں کر سکتا مخلوقات میں سے اس کے علم میں سے کسی کا بھی سوائے اس کے جو وہ خود چاہے یہاں بڑے ہی لطیف انداز میں شفاعتِ باطلہ کے تصور کی نفی ہو گئی دیکھئے آپ کہیں جا کر کسی مجسٹریٹ سے سوارش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اجی یہ فائل کے اوپر جو کچھ ہے آپ اس پر نہ جائیے یہ گواہیاں وغیرہ جھوٹی ہو گئی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اصل بات کیا ہے اللہ کے سامنے کو یہ کہہ سکے گا اے اللہ تیرے علم میں نہیں ہے میرے علم میں یعلم ما بیرائیدیم وما قلپ وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں وَلَا يُعِدُونَ بِشَئِن مِنِ اِلَّا بِمَاشَا اور ان میں سے کوئی بھی جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں بریلوی برچہ میں فکر بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے محمد الرسول اللہ کا جتنا ہے لا محدود نہیں ہے محدود ہے قدیم نہیں ہے عادث ہے جتنا اللہ چاہتا ہے جس کے لئے جتنا چاہتا ہے لیکن اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا کوئی مگر جو وہ چاہے وَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے مستولی ہے آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا اور اسے آجز نہیں کر سکتی ان دونوں کی حفاظت قیوم وہی ہے سمد وہی ہے لیکن اسے کوئی تکان تاری نہیں ہوتی آجز نہیں ہوتی یہ اصل میں نفی ہے جو تورات حافظے سے قرتب کی گئی تھی پانچ سو ستاسی میں نبو کے نظر کا جو حملہ ہوا تھا اس میں اصل تورات گم ہو گئی اس وقت سے آج تک وہ اصل تورات ان کے پاس نہیں پیریڈ آف کیپٹیویٹی سے واپس آئے ہیں بیت المقدس میں سائرس کے لطف و کرم کی وجہ سے ذو القردین کے لطف و کرم کی وجہ سے پھر یاد داشتوں سے لوگوں نے وہ تورات منتب کی ہے تو اس میں انسانی فکر شامل ہو گیا لہذا وہاں یہ لکھا ہے اللہ نے چھے دنوں میں آسمان اور زمین پیدا کیے اور ساتھ میں دن آرام کیا یعنی کوئی تکان لائق ہو گئی قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں وَلَقَدْ خَلَقْنِ سَمَاوَاتِ وَاللَّرْدَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّا مِنْ وَمَا مَسْسَنَا مِلْ لُغُوبِ یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہیں انہیں چھے ہی دنوں میں پیدا کیا وہ بات ٹھیک ہے لیکن ہمیں کوئی تکان لائق نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہو لَا يَوْدَهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ الْعَلِي وہی ہے سب سے بلند و بالا لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سر بلند ہو جائے اور وہی عظیم ہے عظمت بالا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں پر توبہ کرنے کی اور اللہ سے استغفار طلب کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اپنے دینی فرائض کی انجام دہی کے لیے کمر بستہ ہو جانے کے عظم مسمم کر لینے کی توفیق اطاف فرمائے جدوں کافر عشی پچھ ہو گیا پھر تشبی مسللہ کی کرنا اساں ظاہر نورب منیائے باطن دا اللہ کی کرنا اساں ظاہر نورب منیائے باطن دا اللہ کی کرنا اورلنہ اور ٹکی فک عشر یہاں ظاہر نورب منیائے